صرف فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوهَا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گنی نہیں سکتا تم میں ساری نعمتیں معلوم ہی نہیں تو کیسے گن پاؤں کچھ بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں ہے اور جن کو ہر ایک محسوس کرتا ہے آسمان و زمین ہماری زندگی کا دار و مدار ہے آسمان و زمین پر ہماری ساری رضائیں اور ساری دمائیں زمین سے پیدا ہوتی اور زمین کو پانی آسمان سے ملتا ہے کیسا جوڑ ہے زمین اور آسمان اللہ نہ کرے بارش رک جائے اگر اللہ مفید بارش ہم سب کو عطا فرمائے اس وقت بارش کی شدی ضرورت ہے اگر بارش رک جائے تو زمین میں اگانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور بارش ہوتی رہے زمین نہ ہو خاص طور سے اگانے والی زمین نہ ہو صرف پتھریلی چٹانے ہو تو بارش ہو کی پانی بہ جائے گا لیکن ایک دانہ نہیں ہوگی ہماری کتنی ضرورتیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں اور کتنی ضرورتیں آسمان سے جڑی ہوئی ہیں یہ اتنی گہری علمی بات نہیں ہے کہ بہت پڑا لکھا آدمی سمجھ سکے توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو دلائل دیتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پی ایج ڈی کرنا ضروری نہیں ہے وہ اتنے موٹے موٹے دلائل ہوتے ہیں اتنی سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک ایسا شب جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا مو نہیں دیکھا جس نے زندگی میں کبھی کتاب نہیں دیکھی اس کے بھی بات سمجھ میں آجا